رشتوں میں اتنی پخے نکالتے ہیں اتنی اردو اسپیکنگ ہے تو لڑکی اردو اسپیکنگ ہو پھر اگر یہ یوپی کا ہے نا تو لڑکی بھی یوپی کی ہو دہلی کی نہیں چلے گی دہلی والے کہتے ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں پھر اگر دہلی کا ہے لڑکا تو پھر لڑکی بھی دہلی ہی کی ہونی چاہیے وہ یوپی کی نہیں چلے گی حیدر آباد دکن کی تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اور حیدر آباد دکن والے کے لیے دیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا قوموں کے اندر قومیں قوموں کے اندر قومیں پھر اس میں اب آپ یو پی کے ہیں آپ کو بالکل یو پی کی سہارانپور کی مل گئی ایک دم وہیں کی پیدا ہوئی تھی اسی مٹی سے بنایا تھا فرشتوں نے اس کو سارا کلچر وہی اب اس میں پھر نکالے گا پخ پھر تعلیم ایک صاحب کے میں بیزار آ گیا ان کے بیزار آ گیا جو ہے نا وہ اتنی پخیں اب تعلیم میں اگر تعلیم نہیں ہے تو تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تعلیم نہیں ہے یہ کیسے گزارہ کرے گی تعلیم تو سوالی اگر زیادہ تعلیم ہے تو بھائی یہ تو میرے کو بیچ کے کھا جائے گی یہ تو مجھے ہی سمجھانا شروع کر دے گی اتنی تو میری بھی نہیں ہے یہ تو مجھے سمجھانا شروع کر دے گی پھر وہ اس میں ایک اتنا ایک میار پھر قد کاٹ کب اتنا ہو کہ لڑکے سے اونچا بھی نہ ہو کیونکہ پھر دیکھنے میں جب گروپ فوٹو کھشوائیں گے تو عجیب سے لگے گی دولن کا قد زیادہ دولے کا قد چھوٹا یہ میچنگ کا رشتہ نہیں ہے اور اگر دولہ لمبا ہے دولن ٹھگنی ہے ٹھگنی بھی نہیں ہونی چاہیے دولن دولہ کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ تو پتا چلے دولہ کون ہے دولن کون ہے دونوں ایک جیسے تو یہ تو ایک جیسے ہو بس دولہ کا جتنا سائز ہے نا اس سے آدھا انچ کم دولن ہو یہ بالکل میاری قد ہے دیکھنے میں جب گروپ فوٹو ہو تو پھر آلبام دیکھنے تو پتا چلے دولن کتنے اچھے لگے بھارا میں جائے لانت بھیجو یاد کیا تم ساری زندگی کے لیے دنیا میں رہو گے بھائی ایک وقتی مسافر خانہ ہے گزارہ ہے چلا ہو جو مل جائے ٹھیک ہے اخلاف دیکھ لو دیندار دیکھ لو تھوڑی سی شکل و صورت دیکھ لو تین چیزیں دیکھ لو باقی تعلیم ہونا نہ ہونا یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں عورت میں تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ اگر آپ خوبصورت ہیں تو آپ کی زوجہ بھی ذرا لس بطن تھوڑی اچھی ہو یہ اس لئے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے ایک استاز نے بتایا کہ ایک تعلیم کی شادی ہو گئی مو لٹکاوا اس کا ایک ہفتے سے نہ کھا رہے ہیں پیرے باتی نہیں کر رہا بولا کہ پوچھا کیا مسئلہ ہے اس نے بتایا میں نے لڑکی کو دیکھا نہیں تھا بہت بسورت نکلی ہے یعنی شگل اچھی نہیں ہے اس لئے میں بڑا جسٹرپ ہو گیا ہوں میری دلان اچھی نہیں ہے صورت کی اچھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کبھی شیشے میں اپنی شگل دیکھی ہے پہلے ایک دفعہ اپنا بہوار مطالعہ کرو شیشے میں جا کے اگر کہیں سے ناک نقش کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ مناسب نظر آئے نا تو پھر احساس اکم طریقہ شکار ہو تو وہ استاذ نے بتایا کہ جب اس نے شیشے میں میرے مشورے پر اپنے کو اچھی طرح دیکھا نا اس دن کے بعد سے خوش ہو گیا ہوں کہا یار مجھ سے پھر بھی اچھی ہے میرے جو نین نقش ہے نا اس کی نسبت پھر بھی دلان کے تھوڑے زیادہ اچھے ہیں تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لے نا بہت ہی کوئی کسی فلم کا ہیرو ہے تو چلو بہت ہی خوبصورت تلاش کر رہا ہے خود آڑا تیڑا تیڑا میڑا ہوگا تو ایک دم اتنی خوبصورت تب نے کیوں دے گا بھائی لڑکی بھی اگر خوبصورت ہے تو وہ بھی تو یہ چاہے گی نا کہ میرا میاں بھی پھر ویسے ہی ہوں وہ تھوڑی آپ کی شکل دیکھ کے آپ کو قبول کر لے گی تو لیکن نہیں دی کمپرومائز نہیں کرنا میں نے صورت پہ نہیں شکل پہ نہیں کیوں اس لیے کہ میں نے سار ہمیشہ قیامت تک دنیا میں رہنا ہے میں نے مرنا نہیں ہے جس کو یہ خیال ہوتا ہے نا میں نے مرنا ہے وہ کہتا ہے چلو بھائی یہ ٹھیک ہے نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے چلے گا شادی کرو اب بچے اب عمر کتنی بچے کب ہوں گے میں بڑا ہو جاؤں گا تو کیا اولاد ہوگی میرے جو ہے نا جوانی میں میرے بچے جوان ہو جائیں تو یہ سارا حساب کتاب تو قوم پرستی کی مخالفت کرو تو میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس قوم پرستی کی لانت سے رشتے بھی نہیں ہو رہے لڑکیوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں پھر آپس میں لڑائیاں الگ الگ صوبے ملک ٹوٹ رہے ہیں کوئی سندھ الگ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں بلوچی کہہ رہے ہیں بلوچستان تو ہم الگ کریں گے اور جناب ایک خیبر پختون خواہ بن گیا ٹھیک ہے نا اور اللہ نہ کرے الگ الگ تو انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن باتیں اس طرح کی کر دی جاتی ہیں تو یہ الگ الگ ہو ہو کہ بیڑا ضرق ہو جائے گا ہمارا